اور شلی آگے بڑھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں مرنہ کی جہاں بجلی چوری کرنے والے اور بجلی کا بل نہیں چکانے والوں کے خلاف بجلی کمپنی نے سخت رکھ اپنایا ہے پانچ لاکھ سے ادھگ کے بقائداروں کے خلاف بجلی کمپنی کرکی کی کاروائی کی تیاری میں اب آ چکی ہے اس بیچ بجلی چوروں کے خلاف بھی پورے زلے میں ابھیان چلایا جا رہا ہے اس ابھیان کے تہت بجلی بیبھاگ نے پچھلے آٹھ دن کے بھی تر 356 لوگوں کے خلاف بجلی چوری کے ماملے درج کیے ہیں ساتھ ہی 1350 لوگوں کے کنیکشن کٹ دیے گئے کاروائی کے دوران ایک کروڑ روپے سے ادھگ کے راجسوک کی وسولی بھی کی گئی ہے بجلی بل بقائداروں کو لے کر کے اب بجلی بیبھاگ سخت ہو گیا ہے اور اب وہ بجلی بیبھاگ چوری کے پرکڑوں سے لے کر کے اب ٹرانس فارمر اٹھانے کی کاروائی کر رہا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ٹرانس فارمر رکھے ہوئے ہیں ان ٹرانس فارمروں کو اٹھا کر کے لائے گیا ہے اس لیے لائے گیا ہے کہ جس کولونی میں یہ ٹرانس فارمر لگے تھے وہاں پر بجلی کا بل نہیں بھرا جا رہا تھا یہی بجا ہے کہ اب ٹرانس فارمروں کو اٹھا کر کے لائے جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک 1350 ایسے بقائدار ہیں ان کے کنیکشن کٹے گئے ہیں وہی ایسے بقائدار جو 300 سے ادھک ایسے بقائدار ہیں جن پر چوری کے پرکانٹ درج کیے گئے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ابھی تک مرہنا جلے میں پندرہ سو کروڑ سے ادھک بجلی کا بل بکایا ہے اسی کو لے کر کے اب کلیکٹر نے بھی نردیش دے دیئے ہیں کہ جو پانچ لاکھ سے ادھک بقائدار ہیں ان کے اخلاف سستر لائزنز کی کاروائی کی جائے جسے لے کر کے 2000 سستر لائزنز دارکوں کی سوچی بھی کلیکٹر نے اب بجلی ویاغ کو سوپ دی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ اب کب تک بجلی ویاغ ان لوگوں میں سے چندت کر کے ان لوگوں کی سوچی کلیکٹر تک پہنچاتا ہے جس کے بعد یہ کاروائی دیکھنے کو ملے گی خاص بات تو یہ ہے کہ اب اس کاروائی کو لے کر کے جو بقائدار ہیں ان میں بھی ہڑکمپ مچ گیا ہے جیسے اب چار کروڑ سے ادھک کی راسی بھی بسولی جا چکی ہے امیت سرما نیو جیٹین مرینہ ایوگی امیت شرما ہمارے ساتھ جھل گئے ہیں امیت کاروائی کی تیاری میں کورکی کی تیاری میں اب بھاگ ہے بجلی بل لمبے وقت سے جمع لوگ نہیں کر رہے ہوں گے یا لمبے وقت سے نکٹس بھی جاری ہو رہا ہوگا پر اس سوٹ انہوں نے شاید دھیان نہیں دیا اب کورکی کی کاروائی ہوگی اور ہر جانا اور جرمانا دونوں بھوغت نہ ہوگا اب بلکل دیکھئے مرینہ جلے بھر کی بات کی جائے تو پندرہ سو کروڑ روپے بجلی بھواگ کا بکایا ہے اور پوکتہ ہے ان کے دوارہ بل نہیں بھرا جا رہا ہے یہی بجا ہے کہ اب بجلی بھواگ الگ الگ طریقے سے کاروائی کر رہا ہے جو پانچ لاکھ سے ادھک کے بکایدار ہیں ان کے کلاب کورکی کی کاروائی کی جا رہی ہے اور ان کے لائسنس دیکھے جا رہے ہیں کہ اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے پاس سستر ہیں تو ان کے لائسنس کرنے کی کاروائی کی جا رہی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اب جو بجلی چوری کے پرکنوں کی بات کی جائے کیونکہ یہاں پر بجلی چوری بھی ادھک ماترہ میں ہوتی ہے یہی بجا ہے کہ 365 ایسے لوگوں کو چندت کیا ہے ان کے کلاب بجلی چوری کے پرکنٹ درج کیے گئے ہیں اور 1350 لوگ ایسے ہیں ابھی تک جو اس مہینے میں سامنے آئے ہیں 1350 لوگ ایسے ہیں جن کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں یعنی کی جو بھگتان نہیں کر رہے تھے جو بل ہزاروں کی سنکھیام ہے اور لاکھوں کی سنکھیام ہے ان کے پاس بل ڈیو ہو گیا تھا یہی بجا ہے کہ یہ بھگتان نہیں کر رہے تو بجلی واگ نے کاروائی کرتے ہوئے اب ان کا جو میٹر ہوتا ہے اس کو کنیکشن کو کٹ دیا گیا ہے اب آگے کی کاروائی یہ ہے کہ اب بجلی واگ نے جو گرامیڈ انچل کی بات کی جائے سبلگر کہلارت سے لے کر امبا پورسہ جو انچل میں آتے ہیں ان میں ٹرانس پارمر اٹھانے کی کاروائی شروع کر دیئے کئی کولونیا ایسی ہیں جہاں پر پوری کولونیوں کے بل نہیں بھرے گئے ہیں جن میں ٹرانس پارمر اٹھانے کی کاروائی کی جاری ایک درجان سے آدھیک کولونیوں کے ٹرانس پارمر اٹھا کر کے بجلی دفتر میں رکھ دیئے گئے ہیں جس وجہ سے اب بھوگتا میں ہڈکم مچا ہوا ہے اور چار کروڑ سے آدھیک کا بھوگتان بھی یعنی کی جو پیمنٹ بھی جو بقائدار تھے ان سے جمع کر آ چکی ہے بجلیوہ کے جو کرمچاری ہیں وہ لگاتار ان سے پریاس کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پر دباب بنایا جا سکے جس وجہ سے جو ڈیو پیمنٹ ہے پندرہ سو کروڑ سے آدھک کا اس کی رکوری ہو سکے اب پھلال جو آگے کی کاربائی کیا ہوگی کیونکہ کلیکٹر نے بھی ٹیل بیٹھک میں ساپ نردیس دیئے تھے کہ کس طریقے کی مدد چاہیے وہ کلیکٹر کرنے کو تیار رہی ہے وہ سوچے کے مادیم سے اب بجلیوہ چنیت کر رہا ہے کہ اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لائیسنس ہیں اور ہتھیار ہیں جن پر پیمنٹ بکایا ہے کیونکہ جو اپوکتہ ہیں ان میں سے لگو بجلیوہ کا ماننا ہے کہ آدھے ایسے ہو سکتی ہیں اپوکتہ جن کے پاس ستر لائیسنس ہو اور ستر ہو تو ان کے لائیسنس رست کرنے کی کاربائی کرنے کے لیے اب تیاریوں میں بجلیوہ اور جلا پرساسن جھٹ گیا ہے اور انہیں چنیت کیے جا رہے ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ امیر جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے ایکٹریس شیوانگی کھیٹکر نے نیٹ ورگ ایٹین کے پروجیکٹ ون ٹری کا سمرتھن کیا انہوں نے کہا کہ یہ سنسار میں تیزی سے پروڈوشن بڑھ رہا ہے تاپمان اور موسم بڑھ رہا ہے ہماری زیمداری ہے کہ ہم اپنے پیڑوں کو بچائیں اور اس دنیا کو ایک بہتر بنا ہے i stand in support of network 18's project one tree as you can see we are living in this world where there's so much pollution happening our temperatures the uneven weather conditions اور اسی کے ساتھ ہی فیل حال کے لیتنا ہی لیکن خبروں کا سلسلا لگاتار جاری رہے گا